اسلام علیکم دوستوں الیکٹرونک سٹارٹ پیکے میں ایک دبا پھر سے خوش آمدید دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس فین کے بارے بات کریں گے یہ ایک چھے ملٹ کا فین ہے آج ہم اس فین کو بارہ ملٹ میں کنورٹ کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نیا آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دمائیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے سے اچھی طرح سے واش کر لیں تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے تمام پارٹس اچھی طرح سے واش کر لی ہیں یہ ہمارے پاس گریلے اور اس کے اندر سے جو سمان نکلا ہے وہ ایک یہ موٹر ہے جو چھے مولٹ کے یہ خراب ہے اس کے بعد ایک چیز کا سرکٹ نکلا ہے یہ سرکٹ بھی خراب ہوا پڑا ہے اس کے بعد یہ ٹرانس فارمر ہے اس کا یہ ٹرانس فارمر بھی نہیں چھتا اور جو یہ بیٹری ہے چھے مولٹ کی یہ بلکل ڈیڈ ہے تقریباً ایک دو وٹ دیتی ہے اگر چارج کریں تو پھر بھی تو سب سے پہلے ہم نے ان کو اب اس کو بارڈی کو ہم نے جوڑنا ہے اس کے اندر ہم اپنی یہ ٹویل پول کی موٹر اس کے اندر فٹ کریں گے یہ میں پاس ایک موٹر ہے ہم یہ اس کے اندر فٹ کریں گے تو یہ ہم اس کے اندر فٹ کریں گے تو اب میں جلدی سے اس کے اندر فٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ویلی دوستو ہم نے سب سے پہلے اس کو موٹر کو فٹ کرتے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ ہم رکھ کے کچھ اس طریقے سے لگائیں گے اور یہاں پر اس کے دو جو نٹ ہیں وہ لگا دیں گا یہ دو نٹ ہیں اس کے جب ہم یہاں پر لگا دیں گے اور اس کو ٹائٹ کر دیں گے آپ نے کچھ اس طریقے سے اسے یہاں پر لگا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے یہاں پر فٹ کر دیا تو اب ہم یہاں سے دو وائریں لگائیں گے اس کی وائریں لگا کے ہم اس کے کنیکشن کریں گے اور آج اس کے ساتھ ہم نے ایک آٹو ریلے والا سسٹم میں لگانا ہے تاکہ جب لائٹا ہے تو وہ آٹومیٹکلی پر فٹ پر اپلائی ہو جائے پر فٹ پر چلنے لگ پڑے اور جب لائٹ جائے تو وہ آٹومیٹکلی پر چلنے لگ پڑے تو اس کے لئے مجھے ایک یہ ریلے کی ضرورت ہے یہ ٹویل فولڈ کی ریلے ہے یہ مارپسی کی ریلے ہے اور اس کے بعد ہم نے دس سمپیر کا ڈای اوٹ سے یہ ہے تو اس کے ذریعے ہم آٹو آف سسٹم بھی بنائیں گے اس کا تو سب سے پہلے میں یہاں سے دو وائر لگا لیں دوں اس کی وہ لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں ویل جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ وائر لگا دیئے تو اب ہم اس کو اپنی اس باڈی کے اندر فٹ کرنا ہے ہم نے اس کو تو اس کو فٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے میں ہم نے وائر یہاں سے نکال لیں گے یہ ہماری پاور کی وائر ہے اور اس کو جہاں پر فٹ کر دیں گے اور اس کو فٹ کرنا ہے جب آپ نے اس لئے سے فٹ کرنا ہے اور جہاں پر اس کے پیچ لگا دینا ہے ویلی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر یہ اپنی موٹر فٹ کر دی اچھی طریقے سے اور جہاں پر ہم نے اس کے پیچ بھی لگا دینا ہے تو اب آ رہی آتی ہے اس کے ایک نیکشنز کی تو کیوں اس کی بیک سائیڈ بلی ہے سب سے پہلے ہم وہ لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اگلا کام کریں گے تو وہ کچھ اس طریقے سے لگا دی نیا ہے اگر دیکھسکتے ہیں اس نے اس کے دیتی Subscribe Party کو لگنے ہیں بچی گلا سکتے ہونے ہیں وہ جلد سے تو میں نے جلد سے روگ جام کے بڑا تاریابیا کے جانی مسلی隱ہ ہے تو میں نے اس کی پیچ بھی لگا دی اچھی طریقے یہ جاں پر اس کی دیشن ہے آپ کو جلد سے کھتا ہرائی مسلیل لگا دی رہ دیں کہ ہم نے اس طریقے سے اسے جہاں پر فیٹ کرنا ہے ویل جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ گریل فیٹ کر دیا اچھی طریقے سے تو اب باری آتی ہے اس کے ساتھ اس کے پروپیلر لگانے کی تو اکی ہے میرے پاس پروپیلر اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں اس کے اندر فیٹ کر دوں گا اچھے طریقے سے ویل جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پروپیلر اچھے طریقے سے اس کے ساتھ فیٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب باری آتی اس کے کنیکشنز کی اور اس کے فرنٹ فرنٹ کے لگانے کی تو سب سے پہلے ہم اس کے فرنٹ کے لگا لیتے ہیں اور بعد میں اس کے کنیکشن کر کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اگلی گریل فیٹ کر دیا ہے اور اب باری آتی اس کے کنیکشنز کی تو میرے پاس یہ ایک ٹرانسفارمر ہے جو کہ بارہ مولڈ کا تو نہیں ہے نو مولڈ کا ہے تو ہم اسے تو یہ ہمارے پاس ٹرانسفارمر فیلحال میرے پاس یہی ہے تو میں یہی یوز کرلوں گا تو آپ نے ٹرانسفارمر کا یوز کرنا ہے تو اس کے بعد ہمیں ایک ریلی ہے یہ میرے پاس ایک بارہ مولڈ کی ریلی ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک دس امپیر کا ڈائیوڈ چاہیے یہ میرے پاس ایک دس امپیر کا ڈائیوڈ ہے ہے ایک آپ کو یہ ضرورت ہوگا تو چلیں اب میں آپ کو یہ آٹو آف والا سسٹم جو انسا ہے وہ بھی بتاتا کہ وہ کس طرح سے بنانا ہے تو اس کو بنانے کے لیے آپ نے ڈائیوڈ لینا ہے اور ریلی لینی ہے اور ریلی کے جو اینڈ والا پوائنٹ ہے یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ ان اس دونوں کو افس میں جوڑ دینا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے رات کے آپ نے ان دونوں پوائنٹ کو جوڑنا ہے تو میں ایک دفعہ جوڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں ویل جی تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے جوڑنا ہے اس طریقے سے جوڑ لیں گے ہم نے اس طریقے سے جوڑ لیں گے تو اب بار یہ ہے کہ اس کے اگلے کنکشن کی تو اگلے کنکشن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کو اس کا جو پاور والا ہے وہ کنکشن دیں گے اس کے بعد جو فین کا ہے وہ بھی دیں گے تو سب سے پہلے ہم اسے پاور والا کنکشن دیتے ہیں پہل دی تو دوستوں اگر آپ بات کی جائے تو ہم نے درمیان والی پوائنٹ پر لگانی ہے اور جو نیگٹیب ہے وہ ہم نے اس پوائنٹ پر لگانی ہے کیونکہ نیگٹیب سب کی کامن ہوتی ہے تو ہم نے یہی پر لگانی ہے بیٹل کی بھی نیگٹیب یہی پر لگانی ہے اور فین کی بھی اور اس کے بعد جو ہم نے ٹرانس فارمر سے لینی ہے یہ سپلائی اس کی بھی نیگٹیب یہی پر لگانی ہے تو اب میں جلدی سے اس کے کنکشن لگا لوں ایک دفعہ فین کے لگا کے آپ کو ایک دفعہ دیکھاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے یہ کنکشن کر دیئے ہیں جو اس پین کے ہیں تو اب آری آتی ہے اس کے ٹرانس فارمر کے کنکشنز کی جو سب سے بہر ہم اس کو لگا لیتے ہیں تو اس کو لگانے کے لیے جو اس کی پوزیٹیو ہے وہ ہم نے ریلے کے ڈائیوڈ والی اس پوائنٹ پر لگانی ہے اس پوائنٹ پر لگانی ہے اور نیگٹیب کیونکہ کامل ہوتی ہے سب کی تو نیگٹیب ہم نے اس پوائنٹ پر لگانی ہے تو اب ہیٹیبی سے ہدا کے آپ کو دیکھاتا ہوں تو دوستو ہم نے اس کے یہ ٹرانس فارمر کے بھی کنکشن کر گیا اس کے ساتھ تو اب صرف ہمارے ایک ہی کنکشن رہ گیا ہے وہ ہم نے جو اس کے ساتھ بیٹری کنکشن کرنے ہیں تو میرے پاس یہ ایک ویل برڈ کی بیٹری ہے جو میں آرزی طور پر اس کے ساتھ کنکشن کرتا ہوں اور آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جو بیٹری کا پوزیٹیو ہے وہ ہم نے اس پانٹ پر لگانا ہے اور نیگٹیو اسی پوائنٹ پر لگانا ہے تو وہاں میں جلدی سے لگا کے آپ کو دیکھاتا ہوں ویل جی تو دوستو ہمارے سارے کنکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس دو بیٹری کے وائر آ چکتے ہیں تو اب میں اس کپیسٹر کو اور اس فارمر کو اندر فٹ کر لیتا ہوں اور اسے بند کر کے دیکی دفعہ ڈیسٹ کرنے ہوں ویل جی تو دوستو ہم نے اس کے ساتھ اپنی وائر لگا دیا ایک اپنے وافڈا میں لگانی ہے اور اس کے بعد یہاں کے سامنے میں اس کی دو بیٹری کی وائرز نکال دیا ہے جہاں پر ہم نے اپنی بیٹری کنیکشن کرنی ہے تو آر اس جور پر ہم یہاں بیٹری استعمال کریں گے تو اس میں ویسے کوئی آپ پا رہا ہوں جی تو دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک اکسنشن لے کے آ چکا ہوں اب جو اس کی وافڈا کی وائرز کی میں اس کے لئے لگانے لگا ہوں اور آپ دیکھیں کہ تو لگاتی کہ ہمارا فین آن ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے ساتھ اپنی بیٹری کنیکشن کر لیتے ہیں جلدی سے تو یہ میرے واسپ بیٹری ہے اب بیٹری کنیکشن کر دی ہے تو اب میں جیسے اس کی پاور آف کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی بیٹری چلنے لگا تو آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی بیٹری پر چل رہا ہے ہمارا فین جس کی میں نے یہ بند کر دی ہے اب میں یہ نکال دیتا ہوں اس کی وائرز یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی وائرز نکال دیا جو آپ کی تھی اب میں جیسے اس کی لگاؤں گا بیٹری سے ہٹکے وائٹڈا پر چلنے لگ بڑے گا تو میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کیونکہ میں لگانا جا رہا ہوں اور یہ لگاتے ہی ہماری فین کی سپیوز لو ہو چکی ہے اور یہ فین کی سپیوز لو ہو چکی ہے اور یہ وائٹڈا پر چلنے شروع ہو چکا ہے فین کی سپیوز لو ایس پیوز ہوئی ہے کیونکہ ہمارے ٹرانسپاکٹر بارہ مولت کا نہیں ہے یہ تقریباً نہ مولت کا ہے تو یہ میں نے عارضی طور پر یوز کیا ہے آپ نے بارہ مولت پر یوز کرنا ہے تو ایک دکھر سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب میں اس کی خوراں بن جب ہو جا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ یہ بہت سکیٹ سے بھوم رہا ہے فین ہمارا تو یہ تھی ماری دوپسوں آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب رہو کریں اللہ حافظ